محسوس ناظرین السلام علیکم کلیش عثمان بولم 132 پارٹ 5 اپسوڑ کی آغاز میں ہم دیکھتے ہیں یعنی شہر میں عثمان صاحب اور ارحان تلوار بازے کی مشک کر رہے ہوتے ہیں اس تلوار بازے کے دوران عثمان صاحب اور ارحان کو ہر طرح سے عزماتے ہیں اور ارحان مضاحمت کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے مگر عثمان صاحب کے حملوں کے سامنے اس کا بس نہیں چلتا اور عثمان صاحب کہیں باروں سے خنجر کی نوک پر لے آتے ہیں یہ دیکھ کر ملون خاتون بھی گبرا جاتی ہیں عثمان صاحب اور ارحان کی پیٹ پر خنجر رکھتے ہوئے کہتے ہیں میں تو رک گیا مگر دشمن کبھی ایسے نہیں رکے گا یہ کہتے ساتھی عثمان صاحب اور ارحان کو لات مار کر پیچھے دکیل دیتے ہیں تو ارحان کہتا ہے میں ایک طویل عرصے سے لڑ رہا ہوں لیکن میں نے آپ جیسا لڑنے والا مائر آدمی نہیں دیکھا بابا جوابن عثمان صاحب دو تلوارے لے کر اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہتے ہیں دشمن کی تعریف کرنا ایک ہتھیار ہے تکبر غلطیوں کا سبب بنے گا یہ کہتے ساتھی وہ ایک تلوار اور ارحان کی جانب اچھال دیتے ہیں اور ان دونوں کی درمیان پھر سلڑائی شروع جاتی ہے اور ارحان کے زبردست وار روکنے پر عثمان صاحب اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں تم نے یہ بہترین طریقے سے سیکھا لیکن یہ مجھ پر کام نہیں کرتا یہ کہتے ساتھی عثمان صاحب ارحان کو ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہیں ارحان جوابی وار کرتا ہے مگر اس بار بھی عثمان صاحب اس کا ہاتھ پگھڑ لیتے ہیں اور ایک بار پھر زوردار مکہ رسید کرتے ہیں عثمان صاحب کہتے ہیں بہتان اور توہین دشمن کو شک کی طرف لے کر جاتا ہے اور شک آپ سے غلطیاں کرواتا ہے بے کل سنجاکس کی طرح اس لئے میں فاطمہ اور علوفیرہ بھی وہاں پہنچاتی ہیں عثمان صاحب مزید کہتے ہیں وہ تم پر بہتان لگا کر حملہ کرنا چاہتے تھے اور نتیجہ شکست تھا اس لئے میں ارحان کی نظر علوفیرہ پر پڑتی ہے یہ دیکھ کر عثمان صاحب بھی پلٹ کر دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ان کے درمیان پھر سے رلائی شروع ہو جاتی ہے اور عثمان صاحب اور حان کے ایک زوردست وار کو بڑی مہارت کے ساتھ ناکام بنا دیتے ہیں جوابی وار کو ارحان بھی بڑے کمال طریقے سے روکتا ہے یہ دیکھ کر عثمان صاحب مسکرہ دیتے ہیں مشک کے اختتام پر عثمان صاحب پر جوش انداز میں اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہتے ہیں یہ مشکل وقت ہے میں کوئی غلطی نہیں چاہتا ارحان تو ارحان کہتا ہے جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا جناب یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد دلوفیرہ وآہز ہی چلی جاتی ہے اور فاطمہ بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے جبکہ عثمان صاحب بیٹھ کر پانی پینے لگ جاتے ہیں ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیرکتائی پھر سے اپنے اصلی روپ میں آ رہا ہوتا ہے اور الجن اس کے داڑی بنا رہی ہوتی ہے جبکہ ننہ جیرکتائی ایک جانب بیٹھا یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے الجن جیرکتائی سے کہتی ہے کیا آپ کو دوبارہ سوچنا چاہیے ہم کہا جائیں گے تو جیرکتائی کہتا ہے میں نے کہا ہم جائیں گے الجن میں اس محل میں ایک اور رات بھی نہیں ٹھار سکتا تو ننہ جیرکتائی آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے بابا یہ ہمارا گھر ہے ہم کیوں جا رہے ہیں اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو آپ چلے جائیں یہ سنکر الجن غصے میں اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہتی ہے تم اپنے بابا سے ایسا کیسے کہہ سکتے ہو جوابن چھوٹا جیرکتائی کہتا ہے یہ ہمیں گھر سے نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں ماں آپ ان سے ناراض کیوں نہیں ہو جاتی یہ سنکر جیرکتائی بیٹے کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے کیا تم جانا نہیں چاہتے جوابن ننہ جیرکتائی کہتا ہے نہیں سب یہاں ہیں اسمان بے بران چچا گربس چچا فاطمہ بہن وہ سب یہاں ہیں میں ان کے بغیر کیا کروں گا اس پر جیرکتائی پوچھتا ہے اور میں کیا تم نے مجھے یاد نہیں کیا تو اس کا بیٹا کہتا ہے میں نے یاد کیا لیکن میں آپ کو جانتا تک نہیں ننہ جیرکتائی کی یہ بات سنکر جیرکتائی کو بہت دکھوتا ہے تو وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ محل تمہارے لیے مجھے جاننے کی جگہ نہیں ہے کیا تم سپاہی نہیں بننا چاہتے اس پر وہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں یہ سنکر جیرکتائی کہتا ہے چلو پھر ایک دوسر کو جانتے ہیں میں تمہیں سپاہی بننے کا طریقہ سکھاؤں گا یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا یہ سنتے ساتھی ننہ جیرکتائی کہتا ہے اچھا تو پھر چلے چلتے ہیں جیرکتائی بے اس کے ساتھ ہی وہ ایک دوسر کے گلے لگ جاتے ہیں ادھر کرمیان قبلے میں یاکوب صاحب کی بیگم ان سے پوچھتی ہے گونجا کے کونیا سے آنے کے بعد بھی اگر اسمان بے نے حکم ماننے سے انکار کیا تو اسی لمحہ محمد وہاں آتا ہے تو یاکوب صاحب اس سے پوچھتے ہیں کیا تیاریہ مکمل ہیں اس پر محمد کہتا ہے تمام تیاریہ مکمل ہیں جناب دس ہزار گرسوار چوکر اگزی میں انتظار کر رہے ہیں مگر کیا ہم واقعی یا نیشہر پر حملہ کرنے جا رہے ہیں اس پر یاکوب صاحب کہتے ہیں آخری چیز جو میں چاہتا ہوں وہ اپنوں کا خون باہانہ ہے تاہم اسمان نے ہمارے خلاف پہلا قدم اٹھایا جس کھانے پر اس نے ہمیں بلائیا وہاں پر بھی وہ گات لگا کر حملہ کر سکتا ہے یہ سن کر محمد کہتا ہے پھر یہی رہیں میں اسمان کو تباہ کر دوں گا جو آبن یاکوب صاحب پلٹتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا تمام صدران وہاں موجود ہوں گے مجھے سامنے آنا ہے خاص طور پر جب میں نے سلطان بننے کا ارادہ ظاہر کیا فکر نہ کرو ہم ہر چیز کے لئے تیار ہیں پھر اس کی والدہ محمد سے کہتی ہے میرے محمد ہزاروں سپاہی تم جیسے کماندار کے ماتحیت ہیں ہمیں بس اتنے ہی حفاظت کے ضرورت ہے بیٹا ہم وہاں جائیں گے ان کی میز کے گرد بیٹھیں گے اور ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے یہ سن کر صدر یاکوب کہتے ہیں اگر اسمان نے ہماری جانب پر کوئی حرکت کی پھر تم یعنی شہر پر حملہ کرو گے تم کسی انسان کو بھی زندہ نہیں چھوڑو گے جو آبن محمد کہتا ہے میعا پر مارا گیا تیرد بھول گیا جناب لیکن اگر انہوں نے ذرا برابر بھی نقصان پہنچانی کی کوشش کی تو آگے جو ہوگا اسے کوئی روک نہیں سکے گا یہ سن کر صدر یاکوب سے پیار کرتے ہیں اور پھر پکڑی پہن کر خیمے سے نکل جاتے ہیں ادھر یعنی شہر میں اسمان صاحب ملون خاتون سے کہتے ہیں یعنی مجھے اور ارحان کو گات پہ پھنسانے والوں نے ہی اب علاو دین کو کونیا میں پھنسایا ہاں تو ملون خاتون کہتی ہیں ہاں بلکل لیکن میں اس کے واپس آنے کا انتظار نہیں کر سکتی جو آپ انہوں نے اسمان صاحب کہتے ہیں فکر نہ کرو بلکل بے فکر رہو میرا بیٹا بہت ہوشیار ہے علاو دین بلکل ٹھیک ہوگا چاہے وہ اس پر حملہ کریں یا نہ کریں اس کے ساتھی ملون خاتون اسمان صاحب کو چوہ پینا دیتی ہیں اسمان صاحب مزید کہتے ہیں یہ وہ دشمن نہیں ہے جس سے ہم مقابلہ کر رہے ہیں ہم اپنے آپ سے مقابلہ کر رہے ہیں یہ صرف شروعات ہے میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے ملون اس بات کو یقینی بناو کہ آجداد ہمارے پاس وہ سب ہو جو ہمیں چاہیے تو ملون خاتون کہتی ہیں آپ فکر نہ کریں ہم اس رائے میں بھی تدبیر اختیار کریں گے تو اسمان صاحب کہتے ہیں جب کو نور آجداد ریموس کو لے کر آئے گا تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ ادھر جنگل میں یونس امرے بیٹھے ایک دوا تیار کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تم صرف خوش جڑی بوٹیاں تھی اور جب پکی تو آپ کے اندر چھپا ہوا علاج پیدا ہو گیا اگر آپ پوچھیں کہ کس کا علاج جواب وہ ہے جو علاج تلاش کرتا ہے اسی لمحے بالا خاتون سپائیوں اور خواتین کے ساتھ وہاں پہنچتی ہیں انہیں دیکھتے ساتھ ہی یونس امرے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہو شامدید بالا خاتون تشریف رکھیں جوابن بالا خاتون کہتی ہیں ہم دعوت سے انکار نہیں کر سکتے درویش افندی آپ کا شکریہ مگر آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں تو یونس امرے کہتے ہیں ہم شیخ دبالی کی بیٹی کو جانتے ہیں تشریف رکھیں شیخ دبالی کا ذکر سنتے ساتھ بالا خاتون ان کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں آپ درگاہ میں کچھ جڑی بوٹ کے لائے تھے آپ کا شکریہ اس کے ساتھ ہی یونس امرے تیار کی گئی دواب بالا خاتون کو پیش کرتے ہیں بالا خاتون مزید کہتی ہیں لیکن میں اس بیمارے کے ساتھ جینے کی عادی ہو گئے یہوں درویش افندی یہ کہتے ہیں سادے بالا خاتون وہ دوا پی لیتی ہیں اور یونس امرے بالا خاتون کو حضرت ایوب الاسلام کی ایک لمبی اور تکلیف دے بیماری کا واقعہ سناتے ہیں کہ حضرت یعقوب الاسلام کا پورا جسم پھوڑوں سے بر گیا تھا اور کرتے کرتے وہ پھوڑے زخموں کی شکل اختیار کر گئے پورا جسم زخمی تھا اٹھارہ سال تک کوئی طبیب اس بیماری کا علاج تلاش نہ کر پایا حضرت ایوب الاسلام نے بہت زیادہ تکلیف فرداشت کی مگر کبھی اللہ سے شکوا نہیں کیا حضرت ایوب ایک نبی تھے ان کے اصحاب بھی تھے شیطان نے اس مسئبت کا فائدہ اٹھایا اس شیطان نے اصحاب کے دلوں میں زہر گول دیا وہ باتیں کرنے لگے کہ وہ کون سا نبی ہے جو اپنے لیے علاج تلاش نہیں کر سکتا موجزے کہاں ہیں انہوں نے ایک ایک کر کے حضرت ایوب کو چھوڑ دیا لیکن حضرت ایوب الاسلام نے شکایت نہیں کی سال گزر گئے ان کے زخموں میں کیڑے لگ گئے سنتے سنتے بالا ختون کے آنکھوں سے آسو بے پڑتے ہیں یونس ایمر مزید کہتے ہیں ہوڑے ان کے دل اور زبان تک پہنچ گئے پھر حضرت ایوب الاسلام کا دل خوف سے بھر گیا اگر کیڑے میرے دل اور زبان کو کھا گئے تو میں نماز کیسے پڑھوں گا انہوں نے رب سے دعا کی اور میرے رب نے ان کے سبر کا بدلہ عطا کیا ان کے زخموں کو شفاہ دی انہیں مزید دولت سے نوازا حضرت ایوب کی طرح سبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری آتی ہے بالا ختون میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو ان جڑی بوڑیوں سے شفاہ حاصل ہو یہ کہتے ساتھ یونس ایمرے جڑی بوڑیوں بالا ختون کو دے دیتے ہیں اور بالا ختون انہیں دعائیں دیتی ہیں ادھر یعنی شہر میں صدران کے آنے سے پہلے تیاریاں زور و شور سے جاری ہوتی ہیں سپاہی برپور کام کاج میں لگے ہوتے ہیں خواتین کھانے کی تیاریاں کر رہی ہوتی ہیں دیوان کو سجائے جا رہا ہوتا ہے بران سپاہیوں سے کہتا ہے یہاں چھے عظیم سردار بیٹھیں گے سارے ترکمانوں کے دل یہاں دڑکیں گے وہ سب خود کو اپنے ای وطن میں محسوس کریں گے لیکن وہ دیکھ لیں گے کہ ان زمینوں کو متحد کرنے والے صرف اور صرف عثمان بے ہیں سپاہیوں آپ جانتے ہو کہ گرمیان کے غلو یاکوب بے کے لیے کیا کرنا ہے سب کے قبائل کی کالینیں ان کی نشستوں پر بچھا دو یہ سنتے ساتھی سپاہی وہاں سے چلے جاتے ہیں جبکہ باہر کی انتظامات فاطمہ سنبال رہی ہوتی ہے اور خوبصورت قسم کی کالینیں بچھائی جا رہی ہوتی ہیں وہاں پر پہنچنے والی احلوفیرہ یہ دیکھ کر پوچھتی ہے کیا مہمان آنے والے ہیں جوابن فاطمہ کہتی ہے ہاں آپ اپنے کمرے میں جائیں میں آپ کے لیے کپڑے لاتی ہوں تو احلوفیرہ کہتی ہے کوئی ضرورت نہیں فاطمہ خاتون مہمان کون ہے جوابن فاطمہ کہتی ہے سردیسر زمینوں کے ترکمان صددار میں آپ کا کھانا آپ کے کمرے میں بھیج دوں گی یہ کہتے ساتھی فاطمہ آگے بڑھتی ہے تو احلوفیرہ پوچھتی ہے آزے چلی جاتی ہے تو ناظرین اس کے ساتھ یہ بولم کا پارٹ فائف کم لیٹ ہوتا ہے